اسلام علیکم ناظرین تلنگانہ بریکنگ نیوز کے خبرنامے میں آپ تمام کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں دیش اور دنیا کی خاص اور اہم خبروں پر ایک نظر حیدر آباد میں ستہ ویس اپریل کو ٹی آر ایس پارٹی کی یوم تاسیس تخریب تلنگانہ کے چیف منسٹر وصدر ٹی آر ایس پارٹی کے چندر شکھر راؤں نے ستہ ویس اپریل کو ٹی آر ایس پارٹی کے یوم تاسیس کو مادھپور کے اچ آئی سی سی میں مناخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے چیف منسٹر نے تمام پارٹی خائدین کو ستہ ویس تاریخ کو سبح دس وجہ تک اچ آئی سی سی پہنچنے کی ہدایت دی ہے یوم تاسیس پروگرام میں ریاستی وزراء کے ساتھ ساتھ لوگ سبحہ راجیہ سبحہ ارکان پارلیمنٹ ایمیل ایس ایمیل سیس پی آر ایس پارٹی کے ریاستی ایگزیکیوٹیو خصوصی طور پر موجود ہوں گے تیلنگانہ بھر میں ٹرافک چالانات کے ڈسکونٹ اسکیم سے 302 کروٹ روپیے کی آمدانی تیلنگانہ بھر میں ٹرافک چالانات کی ادائیگی کے لیے دیئے گرڈ ڈسکونٹ کے بعد حکومت کو چالانات سے 302 کروٹ روپیے کی آمدانی ہوئی ہے 45 دن تک یہ اسکیم جاری تھی جو 15 اپریل کو ریایت ختم کر دی گئی تھی واضح ہے کہ پہلے 31 مارچ تک ٹرافک چالانات پر ڈسکونٹ کا اعلان کیا گیا تھا بعد از عوام کے زبردست رد عمل کو دیکھتے ہوئے یہ تاریخ 15 اپریل تک بڑھا دی گئی ہے ذرائع کے مطابق اس آفر کے دوران 3 کروٹ روپے پینڈنگ چالانات کو ادا کر دیا گیا ہے جس سے حکومت کو 302 کروٹ روپے کی آمدانی ہوئی ہے بتایا گیا ہے کہ اب تک 65 فیصد پینڈنگ چالانات کی رقم ادا ہوئی ہے تلنگانہ کے جکتیہ زلے میں مسلم نوجوان کا فرخہ وارانہ ہم آہنگی کا مظاہرہ ہنمان جینٹی جلوس میں شامل افراد میں تھنڈا پانی اور پھل تقسیم رام نوامی اور ہنمان جینٹی کے موقع پر نکالے گئے جلوس میں جہاں ملک کئی مقامات پر فرخہ وارانہ تشدد کے واقعات سامنے آئے ہیں اور خود تلنگانہ کے چند ایک مقامات پر ہنمان جینٹی کے جلوس کے دوران اکثریتی طبقے کی جانب سے اشتیال انگیز تخاریر اور مساجد پر فتروں کے واقعات پیش آئے ہیں ان واقعات کے درمیان تلنگانہ کے ایک گاؤں کے مسلم نوجوان نے فرخہ وارانہ ہم آہنگی کا بہترین مظاہرہ کرتی ہوئے ہنمان جینٹی کے جلوس میں شریک ہندووں میں تھنڈے پانی، مشروبات اور پھل تقسیم کیے نظام آباد میں شوبہ یاترہ کو شروع کرنے کے مسئلے پر بی جے پی کے دو گروپ میں جھگڑا نظام آباد شہر میں ہنمان جینٹی کی شوبہ یاترہ کو شروع کرنے کے مسئلے پر بی جے پی کے دو گروپ میں جھگڑا ہو گیا سابق رکنے اسمبلی وائی ستیہ نارائنہ نے رکنے پارلیمنٹ ڈی اروند کے گروپ سے تعلق رکھنے والے خائد دھن پال پر ہاتھ اٹھا دیا جس کے بعد دونوں گروپ کے خائدین کے درمیان دھکم دھکی کا واقعہ پیش آیا تاہم پولیس نے بروقت مداخلت کرتے ہوئے انہیں خاموش کر دیا کانگریس کے سابق صدر راہل گانڈی کے دورے تلنگانہ کے شیڈیل کا اعلان کر دیا گیا ہے در حقیقت وہ اس ماہ کے آخر میں ریاست کا دو روزہ دورہ کرنے والے تھے لیکن انہوں نے رمضان المبارک کی وجہ سے اپنا شیڈیل تبدیل کیا ہے راہل چھے اور سات مائی کو تلنگانہ کا دورہ کریں گے راہل چھے مائی کو ورنگل آرٹس کالج میں منقض ہونے والی کسانوں کے جلسے عام میں حصہ لیں گے وہ شام چھے بجے جلسے عام سے خطاب کریں گے راہل سات مائی کو ہیدراباد میں پارٹی خائدین سے ملاخط کرنے والے ہیں راہل گانڈی تلنگانہ میں پارٹی کی صورتحال اور مستقبل کے عمل پر خائدین کی رہنمائی کریں گے سابون ڈیٹرجنٹ ٹوٹ پیسٹ اور دگر مسنوات میں بیس فیصد کا اضافہ سابون ڈیٹرجنٹ اور دگر مسنوات تیار کرنے والی مشہور کمپنی ہندوستان یونی لیور ہیچ یو ایل نے اپریل میں دوبارہ سابون اور دگر مسنوات کی خیمتوں میں اضافہ کیا ہے لائف بوئی کے سابون ڈیٹرجنٹ پوڈر اور ویم لکوڈ کی خیمتوں میں بیس فیصد تک اضافہ کیا ہے ہیچ یو ایل نے کہا ہے کہ خام مال کی خیمتوں میں اضافہ کے بعد اسے کچھ مسنوات کی خیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا ہے کمپنی نے اکٹوبر ڈیسمبر سی ماہی سے ہی خیمتیں بڑھانا شروع کیا تھا ایس بی آئی کے خاتے دار ان تاریخوں سے بھی اپنے اکانٹ بیلنس معلوم کر سکتے ہیں کیا آپ اسٹڈ بینک آف انڈیا ایس بی آئی کے ساریف ہیں کیا آپ اپنے بینک اکانٹ کا بیلنس جاننا چاہتے ہیں آپ ایس بی آئی اکانٹ بیلنس بہت آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں ایک زمانہ تھا جب آپ کو بینک اکانٹ میں بیلنس جاننے کے لیے بینک جانا پڑتا تھا اس کے بعد ایٹی ایم کی آمد سے بیلنس جاننا خدر آسان ہو گیا ہے اب ٹیکنالوجی کے اروج کے ساتھ ایس وی آئی اکانٹ بیلنس معلوم کرنے کے لیے بہت سے تاریخیں دستیاب ہو گئے ہیں اور اگر آپ ایس وی آئی کے ساریف ہے تو آپ مندر جازل تاریخوں سے معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کے اکانٹ کا بیلنس کتنا ہے آپ موبائل نمبر کے ذریعے ایس ایم ایس بھیج کر اکانٹ کا بیلنس معلوم کر سکتے ہیں اگر آپ بی ایل ٹائپ کرتے ہیں اور 09223766666 پر ایس ایم ایس بھیجتے ہیں تو بیلنس کی تفصیلات بزر یہ ایس ایم ایس معلوم ہو جائے گی کہ آپ کے اکانٹ میں کتنا بیلنس ہے سیاسی حکمت عملی ساس پرشاند کشور نے ہفتے کو کانگریس کی اوبوری صدر سونیا گاندھی اور پارٹی کے سرکردہ رہنماؤں کے سامنے دوہزار چوبیس کے انتخابات کے لیے ایک تفصیلی روڈ میپ پیش کیا پیش کش کے بعد سونیا گاندھی نے تجاویس پر غور کرنے کے لیے ایک کمیٹی خائم کی پرشاند کشور نے دوہزار چوبیس کے انتخابات کے لیے ایک تفصیلی پریزنٹیشن دی ہے اور کانگریس صدر نے ایک چھوٹا گروپ تینات کیا ہے جو اس پر غور کرے اور ایک ہفتے کے اندر اسے ریپورٹ کرے اور اس کے بعد حتمے فیصلہ لیا جائے گا کانگریس غیر ہندی بولنے والی ریاستوں پر ہندی مسلط کی مخالفت کرے گی کانگریس غیر بولنے والی ریاستوں میں ہندی کو لاغو کرنے کے کسی بھی اقدام کی مخالفت کرنے کی تیاری کر رہی ہے جبکہ مرکزی وزیر داخلہ عمیش شاہ نے کہا ہے کہ ہندی کو انگریزی کے متبادل زبان کے طور پر خبول کیا جانا چاہیے مرکزی وزیر داخلہ عمیش شاہ نے پارلیمان سرکاری زبان کمیٹی کی ستاگیسی میٹیم کی صدارت کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک ہم ہندی کو دوسری مقامی زبانوں کے الفاظ کو خبول کر کے لچکدار نہیں بناتے اس کا پرچار نہیں کیا جائے گا ترینیمول کانگریس کے ٹگٹ پر شترگن سنہا کی شاندار کامیابی تین سال بعد لوگ صبح میں واپس ہی مغربی بنگول کے آسنسول لوگ صبح کی نشیست پر ہوئے زمنی انتخابات میں ترینیمول لیڈر و فلم اداکار شترگن سنہا نے شاندار کامیابی حاصل کی ہے شترگن سنہا نے اپنے خریبی حریب بی جے پی امیدوار اگنی مطرہ پال کو زائد تین لاکھ ووٹوں کی اکثریت سے شکست دی ہے چھینیتر سالہ شترگن سنہا نے زمنی انتخابات میں لوگ صبح کے لیے کامیابی حاصل کرتے ہوئے پہلی بار یہ نشیست ترینیمول کانگریس کے خاتے میں ڈالی ہے دہلی وزیرعالہ کی رہائشگاہ پر توڑ پھوڑ کے ملزموں کی دہلی بی جے پی نے گلپوشی کی بی جے پی کے دہلی یونٹ نے وزیرعالہ اروند کیجروال کے گھر کے باہر مظاہرہ اور توڑ پھوڑ کے الزام میں گرفتار اور بعد میں زمانت پر رہا کیے گئے بھارتی جنتا یوہ مورچہ بی جے وائی ایم کے آٹھ ارکان کا استقبال کرتے ہوئے ان کی گلپوشی کی بی جے پی کی ریاستی صدر آدیش گپتہ نے جمعیرات کو یہاں پارٹی دفتر میں منعقید ایک پروگرام میں بی جے وائی ایم کے آٹھ ارکان کا استقبال کیا آدیش گپتہ نے اس تقریب کی تصاویش شیئر کرتے ہوئے ٹوٹ کیا ریاست میں ہجاب پر امتنا کے خلاف لڑائی میں پیش رہنے والی ایک سترہ سالہ لڑکی نے چیف منسٹر بسوراج بومائی سے ایک بار پھر اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ ان کے پاس ابھی بھی ایک موقع ہے کہ وہ ہمارے مستقبل کو تباہ ہونے سے روکے ریاستی سطح کی کراٹے چیمپئن آلی آسدی نے اپنی اپیل میں کہا ہے کہ ہجاب پر امتنا سے کئی طالبات متاثر ہوں گی جو جاریہ ماہ کی اول وہ آخر میں مقررہ پری یونیورسٹی امتحانت میں حصہ لینے کی خواہش مند ہے انہوں نے بومائی کو ٹائک کرتے ہوئے ٹوٹ کیا ہے کہ آپ کے پاس ابھی بھی ایک موقع ہے کہ آپ ہمارے مستقبل کو تباہ ہونے سے روکے آپ ہمیں ہجاب پہن کر امتحانت تحریر کرنے کی اجازت دے مہاراشترہ کے وزیر داخلہ راش تھاکرے کا جواب مہاراشترہ کے وزیر داخلہ دلی پال سے پارٹل نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ مسجد کے لارڈ سپیکر کو لے کر سپریم کورٹ کے فیصلے میں لارڈ سپیکر نکالنے کا فیصلہ نہیں ہے رات دس سے صبح چھے وجہ تک لارڈ سپیکر بند رکھنے کو کہا گیا ہے عدالت کے حکم میں مسجد سے لارڈ سپیکر اتارنے کا حکم ہی نہیں ہے اس لیے لارڈ سپیکر اتارنے کا تو سوال ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کی جو آرڈر ہے وہ بہت پشٹ ہے اس میں لارڈ سپیکر نکالنے کے لئے کئی بھی کہاں نہیں ہے انہوں نے ڈیسیبل کی مریادہ رکھی ہوئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ رات کو دس بجے سے لے کے چھے بجے تک سپیکر لگانے کے لئے قابندی لگائی ہے ملک کی تیرہ اپوزیشن جماعتوں نے وزیر آزم نریندر موڈی پر ملک کی موجودہ صورتحال اور جاریہ تشدد کے واقعات کے سلسلے میں خاموش رہنے پر تنخید کی ہے شریرام نومی کے موقع پر ہونے والے فرخہ وارانہ تشدد پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کانگریز بائیں بازو سمیت دگر کئی اپوزیشن جماعتوں نے دستخطوں کی ذریعے ہفتے کو ایک مشترے کا بیان جاری کیا ہے ان جماعتوں نے تاثب اور نفرس سے پاک پورے ملک میں امن خائم کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے انہوں نے حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مذہبی تشدد کے ذمہ داروں کو نہ بخشے اور انہیں سخت سے سخت سزائیں دے روسی میزائلوں نے یوکرین کے اولکسینڈیریا میں ائر فلڈ کو نشانہ بنایا ہے اولکسینڈیریا کے میر سرہی کزمنکو کے مطابق ایک روسی میزائل نے یوکرین کی علاقے کیرو ہرارٹ کے اولکسینڈیریا کے ایک ہوای اڈے کو نشانہ بنایا ہے جمعے کو پیش آنے والے واقعے پر روشنی ڈالتے ہوئے کوزمنکو نے کہا ہے کہ رات ساڑھے دس بجے اولکسینڈیریا شہر میں ہوای اڈے کے بنیادی دھانچے پر میزائل حملہ ہوا تھا یوکرین کے مخامی وقت کے مطابق پندرہ اپریل کو اندادی کاروائیاں بھی کی گئی تازہ اور رحمترین خبروں کے لیے ہمارے چینل تلنگانہ بریکنگ نیوز کو یوٹیوب پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرے اور فیس بک پیچ پر فالو کرے